اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیل خمار کے لاسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گی کہ جب مدصر حریم کو گھر چھونے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ حریم ٹینشن میں ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہم ساحل پہ چلتے ہیں تو وہ اسے وہاں لے کر جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں کہ انسان کو نہ ہم سفر کا بتا ہو نہ راستے کا بس وہ چلتا رہے تو حریم اپنے دل کی بات کہہ دیتی ہے اور کہتی ہے میں چاہتی ہوں آپ کو یہ اچھا ہم سفر اپنے لئے ڈھون لیں کیونکہ آپ میرے محسن ہیں اور میں آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکوں گی لیکن اسے ٹائم پر فائز آ جاتا ہے اور مدصر وہاں سے چلا جاتا ہے فائز حریم کی ساری باتیں سن لیتا ہے جب حریم ایک دھم پلٹ کے دیکھتی ہے تو وہ فائز ہوتا ہے فائز کہتا ہے اور تمہارا کیا ہے حریم کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس کے بعد فائز حریم سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا دروازہ بھی اپنے بندوں کے لئے ہر وقت کھلا ہوتا ہے تو کیا ہم بندے ایک دوسرے کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے حریم وہاں سے جانے لگتی ہے مگر پھر وہ فائز کی غلطی کو معاف کر دیتی ہے مگر جب حریم گھر جاتی ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ اب رونے کا وقت نہیں ہے اب تو خوشیوں کا وقت ہے لیکن اسی ٹائم اس کے والد کہتے ہیں کہ تم بھی وہی کمزول لڑکی نکلینا جو اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی کسی سے محبت نہیں کر سکی گی اور میں دوبارہ کہ اسے کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا